گائز 30,000 کی پرائز میں ایک فلیکسپ کیمرہ سمارٹ فون ڈونڈنا بہت مسکل ہے اور آپ کے مسکل کام کو آسان کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا اس سال کے 30,000 میں آنے والے تین سب سے بیشٹ فلیکسپ کیمرہ فون کے بارے میں دیکھو یار زیادہ سمارٹ فون بتا کر میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا اس لیے میں آپ کو صرف تین کیمرہ فون کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیے بات کر لیتے ہیں لیشٹ کے تیسرے سب سے بیشٹ کیمرہ فون کی اس پوپلر فون کا نام ہے ناثنگ فون ون بات کرے اس کے کیمرہ کی تو یہ فون ڈویل کیمرہ سیٹ اپ کے ساتھ آتا ہے 50 میاں پکسل کا OIS والا مین کیمرہ ہے اور اس کے کیمرے میں سونی IMX766 کا سینسر یوز کیا گیا ہے اور 50 میاں پکسل کا الٹرابیٹ کیمرہ ہے جس میں سیمسنگ کے JN1 کا سینسر یوز کیا گیا ہے اور اس کے کیمرہ اپ میں آپ کو بہت سارے فوٹوگرافک موڈ مل جائیں گے اس کے مین کیمرے سے آپ 4K تک کی ویڈیو ریکوڈ کر پاؤ گے 30 fps پہ اور اس کی ویڈیو ریکوڈنگ میں آپ کو OIS and EIS کی اسٹیبلائزیسن مل جائے گی اور وہیں فرنٹ میں 16 میاں پکسل کا سیلپی کیمرہ ہے جس میں سونی IMX471 کے سینسر کا یوز کیا گیا ہے اور اس میں آپ کو گوگل فیلٹر پوٹریٹ موڈ بیوٹی موڈ نائٹ موڈ جیسے فوٹوگرافک فیچرز مل جائیں گے اور اس کے فرنٹ کیمرے سے آپ 1080p تک کی ویڈیو ریکوڈ کر پاؤ گے 30 fps پہ بات کرے اس کے پاوروڈ پروسیسر کی تو اس میں Qualcomm Snapdragon 778G Plus کا پاوروڈ پروسیسر لگائے جو کی 6 انم ٹیکنولوجی پر بیجڈ ہے اس میں 4500 mAh کی بینٹریل لگی ہے جو کی سپورٹ کرتی ہے 33 ووٹ کی فاس چارجنگ کو اور یہ فون 15 ووٹ کی وائیلیس چارجنگ کو بھی سپورٹ کرتا ہے بات کرے اس کی ڈسپلے کی تو اس میں 6.55 انچ کی Full HD PLUS OLA ڈسپلے لگی ہے جو کی 120 Hz کے refresh rate پہ ورک کرتی ہے اور اس کی ڈسپلے گوریلا گلاس سے پروٹیکٹڈ ہے اور اس میں انڈسپلے فنگرپرنٹ سکینر ہے بٹ اس میں آپ کو 3.5 mm کا jack نہیں ملے گا فائنلی بات کرے اس کے پرائز کی تو اس کے 8GP RAM اور 108GP روم والا ویڈینٹ 25,999 روپے کا مل جائے گا بات کرتے ہیں نمبر 2 پر آنے والے سمارٹ فون کی تو نمبر 2 پر آتا ہے گوگل پکسل 6 ہے گوگل کے فون کا کیمرہ کافی اچھا ہوتا ہے تو اس سمارٹ فون میں بھی آپ کو کافی اچھا کیمرہ ملے گا اس کے back میں 12.2 mm پکسل کا دول کیمرہ سیٹ اپ لگا ہے اور front side میں 8mm پکسل کا سیلپی کیمرہ ہے اور اس کی کیمرہ ایپ میں آپ کو دو فیچرز کافی کمال کے ملیں گے پہلا ہے میزی کی ریزر جس کی help سے آپ لوگ کلک ہوئی فوٹو سے object remove کر سکتے ہو اور دوسرا ہے real tone مطلب کی اگر آپ کو بلکل نیچرل فوٹو کلک کرنی ہے تو real tone کی مدد سے آپ لوگ بلکل نیچرل فوٹو کلک کر پاؤ گے اور اس کی ویڈیو میں OIS اور EIS دونوں ورک کرتے ہیں اس سے آپ لوگ کافی stable ویڈیوز ریکوڈ کر پاؤ گے اور اور ایک اچھا کیمرہ ایکسپیرینس آپ کو یہاں پر مل جائے گا اس میں google tensor کا چپ سیٹ لگا ہے جو کہ 5NM پر بیش رہے اور normal uses میں یہاں پر آپ کو کافی اچھی پرفورمنس مل جائے گی بٹ یار heavy gaming کی امید آپ اس فون سے مت کرنا بات کرے اس کی display کی تو اس میں 6.14 inch کی full HD plus OLED display لگی ہے جو کہ 60Hz کے refresh rate پر ورک کرتی ہے اور اس کی display gorilla glass 3 سے protected ہے دیکھو یار اس کی جو display quality ہے وہ تو کافی زبردست ہے لیکن smoothness آپ کو اچھی نہیں ملے گی اور ایک سب سے بڑیا بات یہ ہے کہ اس میں titan m2 کی security chip لگی ہے جس سے یہ smartphone کافی سیکیور ہو جاتا ہے اس میں 410 mAh کی battery لگی ہے جو کہ support کرتی ہے throughout کی charging speed کو اب جو اس فون میں کمی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا back plastic کا ہے 60Hz کا refresh rate ہے اور 18V کا slow charger آپ کو deep bag کے اندر ملتا ہے finally بات کے اس کے price کی تو اس کے 6GP RAM اور 128GP ROM والا variant 29,999 روپے کا مل جائے گا اب بات کرتے ہیں list کے سب سے top notch camera phone کے بارے میں تو نمبر 1 پر آتا ہے iq9AC اس کے back میں 48 plus 13 plus 2 mAh پکسل کا triple camera setup لگا ہے اور اس کے main camera میں OIS ہے front side میں 16 mAh پکسل کا selfie camera ہے اور اس کے back camera سے آپ 4K تک کی ویڈیو ریکوڈ کر پاوگے 60fps پہ camera کی جو quality ہے وہ بلکل زبردست ہے اور اس کے camera سے آپ لوگ کافی اچھے اچھے photos کیلئے کر سکتے ہو ویڈیو میں بھی یہ smartphone کافی اچھا perform کرتا ہے تو اگر آپ کو 30,000 کی price میں ایک all-rounder camera phone لینا ہے تو تب آپ لوگ اس smartphone کو pick کر سکتے ہو یہ smartphone snapdragon 8888 کے powerful processor پر آتا ہے and performance یہاں پر آپ کو بلکل top notch ملے گی اس میں 6.6 inch کی full hd plus amoled display لگی ہے جو ki 120Hz کے ورک کرتی ہے and اس کی display quality بلکل زبردست ہے ان display fingerprint scanner ہے but 3.5 mm کا headphone jack آپ کو نہیں ملے گا اس میں 4500 mAh کی battery لگی ہے جو ki support کرتی ہے 66 volt کی fast charging کو finally بات کرے اس کے price کی تو اس کے 8GB RAM اور 128GB ROM والا variant 28,990 روپے کا مل جائے گا تو بھائی یہ ہے 30,000 والے 3 سب سے اچھے camera smartphone اگر مجھے ان تینوں smartphone میں سے کسی ایک smartphone کو purchase کرنا ہوتا تو میں iq9 SE کو purchase کرتا آپ کسی smartphone کو purchase کروگے آپ مجھے comment میں جرور بتانا اب ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے good bye